السلام علیکم میرے بڑی دیس اس عبدالولی اور اپنی سیڈیو میں میں آپ کو پیونیر کے بارے میں بتاؤں گا پیونیر کیا ہے کیسے کام کرتا ہے اور کیسے اس کا کارڈ آپ کو ریسیو ہوتا ہے پاکستان میں یا انڈیا میں اور کیا کیا اس کی جو ہے ایڈوانٹیجز ہے ان سب کے بارے میں میں آپ کو اپنی سیڈیو میں بتاؤں گا تفصیل کے ساتھ سب سے پہلے تو پیونیر کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو پیونیر ماسٹر کارڈ ہوتا ہے جسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ویزا کارڈ اور ماسٹر کارڈ یہ بینکس بھی مختلف آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے اور کمپنیز ہیں جو کی آپ کو پروائیڈ کرتی ہیں جس کی تو آپ انٹرنیٹ کی اوپر شاپنگ کر سکتے ہیں یعنی کہ کسی بھی قسم کی کوئی ہوسٹنگ لینے ہو ڈومین نیم لینا ہو یا کوئی پروڈکٹ لینا ہو یا کسی بھی چیز کا آرڈر آن لائن اگر آپ نے کرنا ہو تو ماسٹر کارڈ اور ویزا کارڈ جو ہے یہ بیسکلی ڈیبیٹ کارڈ ہوتے ہیں اور یہ جو پیونیر کا ہے اس کو آپ کریڈر کارڈ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اگر اس میں پیسے ہو آپ کے اکاؤنڈ میں تو اس سے آپ خریداری کر سکتے ہیں اور یہ ایکسیپٹیبل ہے میں نے خود یوز کیا ہے اس کو اس سے آپ کوئی بھی چیز آن لائن جو ہے پرچس کر سکتے ہیں ایکسیپٹڈ ہوتا ہے اکثر پاکستان میں جو بینک آپ کو جو کارڈ پروائیٹ کرتے ہیں ماسٹر کارڈ یا ماسٹر کارڈ تو پاکستان میں خیر نہیں یہ ویزا کارڈ ہوتے ہیں جو ایٹی ایم کارڈ ہوتے ہیں یا اس کو ڈیبیٹ کارڈ بھی کہہ سکتے ہیں وہ زیادہ تر آن لائن کام نہیں کرتے ہیں یعنی کہ آپ فیس بک پر یوز کرتے ہیں ایڈ پرچس کے پیمنٹ کرنے کے لیے یا کوئی اور چیز پرچس کرتے ہیں تو وہاں پر اکثر وہ فیل ہو جاتے ہیں لیکن یہ ماسٹر کارڈ جو پیونیر کا ہے یہ ار جگہ کام کرتا ہے تو ان کارڈ کے مدد سے آپ یہ پیونیر کا جو ماسٹر کارڈ ہے اس کی اوپر ہم سپیسیفکلی بات کریں گے اس کی ذریعہ آپ آن لائن شاپنگ کر سکتے ہیں آن لائن پیمنٹ سینڈ کر سکتے ہیں لوگوں کو اور یہ پیپال جو ہے چونکہ پاکستان میں ایویلیبل نہیں پاکستان میں کام نہیں کرت پیپال تو اس کا ایک بالکل کلوز آلٹرنیٹو ہے یہ اور اس کی جگہ تقریباً سترہ سی پرسنٹ جو ہے یا نائنٹی پرسنٹ آپ کا کام جو ہے پیونیر کے کارڈ سے آسان ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی ذریعہ آپ موسٹلی جو چیزیں وہ کر سکتے ہیں تو آن لائن ٹرانزیکشنز کے علاوہ یعنی کی آن لائن شاپنگ کے علاوہ اس میں آپ پیسے بھی لوڈ کر سکتے ہیں اپنے بینک اکاؤنٹ سے یا اپنے آن کسی اور جگہ پر آپ نے کوئی اگر آرننگ وغیرہ کی ہو تو موسٹ اپ دی کمپنیز جو ہے ڈے بائی ڈے پیونیر جو ہے اپنے پاس ریجسٹر کرتا ہے تو تمام جو کمپنیز ہیں یو ایس کمپنیز خاص طور پر ان سب سے آپ کی پیمنٹ یہاں پر آ سکتی ہے یعنی پیونیر کے اندر فور اگزمپل انفو لنکس سے آپ کی پیمنٹ آ سکتی ہے اور ڈیس ڈاٹ کام جو کہ ایک بڑی ویب سائٹ ہے فریلینسرز کے لئے اس سے آپ کی پیمنٹ آ سکتی ہے اسی طرح جو فیور ڈاٹ کام ہے اس سے آپ کی پیمنٹ آ سکتی ہے اس طرح بہت ساری ویب سائٹ سے سوری فیور ڈاٹ کام بہت ساری سائٹ سے جو پیونیر میں کو سپورٹ کرتی ہے پیونیر کے کارڈ میں اس کے پیسے ڈریکلی آپ کے اکاؤنڈ میں آئیں گے اور پھر آپ کے کارڈ میں ٹرانسپر ہو جاتے ہیں تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ مطلب ہے کہ آپ اس میں پیسے ریسیو کر سکتے ہیں اور اس کو آن لائن یوز کر سکتے ہیں شاپنگ وغیرہ کے لئے اب جو سیکنڈ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ پیسے کیسے کر سکتے ہیں اس کا بھی ایزی طریقہ ہے آپ یہ کارڈ پاکستان میں کچھ بینک سے جو ماسٹر کارڈ کو سپورٹ کرتے ہیں تو وہاں کے ایٹی ایم جو مشینز ہوتے ہیں وہاں سے آپ یہ پیسے کر سکتے ہیں اپنی ایٹی ایم کارڈ یہ کارڈ جو ہے ایٹی ایم بھی کام کرے گا جو ماسٹر کارڈ ہے پیونیر کا اور ڈیبیٹ کارڈ کے طور پر بھی کام کرے گا اور کریٹ کارڈ کے طور پر بھی کام کرے گا تو آپ آن لائن اس کو یوز کرنے کے علاوہ اس سے پ ایٹی ایم میں جا کے یعنی جو مخصوص ایٹی ایم سے جہاں پر ماسٹر کارڈ سپورٹڈ ہے ماسٹر کارڈ کا وہاں پر لوگو لگا ہوا ہوگا اس ایٹی ایم کے ساتھ جہاں پر یہ سپورٹڈ ہوگا تو اس سے آپ جو ہے یہ مطلب ہے پیسے اپنا ویڈراؤ کر سکتے پاکستان میں بھی اور کسی بھی کنٹری میں تو اس کے جو پینیر کارڈ جو ہے کہ میں آپ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں نمبر ون آپ آن لائن شاپنگ کر سکتے ہیں نمبر ٹو آپ اس میں جو ہے ریسیو پیمنٹس کسی بھی کمپنی سے یو ایس ریلیٹر کمپنی اس سے پیسے ریسیو کر سکتے ہیں اور ویڈراؤ کر سکتے ہیں ویڈراؤ مانی ان پاکستان ٹھیک ہے جی اور نمبر فورٹ پہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ کو ایک یو ایس بینک اکاؤنٹ دے دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جس کی ذریعہ بھی آپ پیسے جو ہے وہ وصول کر سکتے ہیں ٹیمپریری پیونیر کے ذریعے اب یہ تو ساری چیزیں ہیں اب پاکستان میں یہ کارٹ کیسے آپ کو ریسیو ہوتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے سیمپلی جو ہے جا کے پیونیر ڈاٹ کام پر وہاں سے آپ نے جوائن کرنا ہے پیونیر کو اور جیسے آپ جوائن کرتے ہیں آپ نے اپنی ڈیٹیل بلکل ٹھیک دینی ہوتی ہے ایک اور ایٹ جو آپ کی اشنافتی کارٹ کی اوپر ہوتی ہے جو آپ کا ایڈریس ہوتا ہے ایک اور ایٹ تاکہ وہ کارٹ پر جیسے آپ اپلائی کرتے ہیں کارٹ کیلئے یعنی جب سائن اپ ہوتے ہیں ریجسٹر ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کارٹ اڈر کر رہے ہیں تو کارٹ آپ کو فریلی شپٹ کیا جاتا ہے یعنی سینڈ کر دیا جاتا ہے آپ کی ایڈریس پہ جو آپ نے وہاں پر دیا وہ ہوتا ہے تو اس ایڈریس کی اوپر آپ کو کارٹ سینڈ کر دیا جاتا ہے پاکستان کے اندر وہ تقریبا پندرہ دن سے لے کے پچیس دن کے درمیان میں مل جاتا ہے ایک سالوں کو لیکن آپ ایسا ایڈریس اس میں دیں گے جو کہ آپ کو اس کے اوپر کوئی ڈاؤٹ نہ ہو یعنی کہ ایسا کوئی ایڈریس دیں گے جس پہ پاکستان کا جو لوگل پوسٹ ہے اس کے ذریعے کوئی پوسٹ آ سکتی ہو اس کا بڑا احتیاط کر لیجئے کیونکہ میں نے شروع میں اس پہ دو تین بار اپلائی کیا تھا اور وہ ایڈریس کچھ اچھا نہیں تھا یعنی کہ پاکستان جو لوگل پوسٹ ہے وہ اس پہ چیز زیادہ نہیں آتی تھی تو اسی ویسے اس نے مسئلہ کیا وہ کارٹ نہیں پہنچا پھر جب میں نے لاس ٹائم ٹرائی کیا تو کارٹ مجھے مل گیا مجھے بڑے خوشی ہوئی کیونکہ بہت عرصے بعد وہ کارٹ ملا تو آپ اس چیز میں بڑا خیال رکھیں کہ وہاں پہلے کنفرم کریں وہ ایڈریس دیں جہاں پر پہلے پاکستان پوسٹ لوگل پوسٹ ہے کیونکہ یہ آپ کو ٹی سی ایس سے یا ڈی ایچ ایل وغیرہ سے نہیں بیج سکتے سٹارٹنگ میں تو یہ ہے کہ آپ کو لوگل پوسٹ سے بیجیں گے اور وہ آپ کو ملنا چاہیے ملنے کے بعد جو ہے اس کارٹ کی ویسے تو سٹارٹنگ میں کوئی چارجز نہیں رہی جب آپ کارٹ آپ کو مل گیا آپ نے اس میں پیسے لوٹ کی ہے تو انیس ڈالر جو ہے اس کی اکٹیویشن فیز ہوتی ہے جب آپ اکٹیو کرتے ہیں جب آپ کو مل جاتا ہے آپ کو سب سے پہلے اس کو اکٹیو کرنا ہوتا ہے اپنے اکاؤنڈ میں جاکے پیونیور کے اکاؤنڈ میں تو اکٹیو کرنے کے بعد جو ہے آپ انیس جب اس میں پیسے آ جائیں گے تو انیس ڈالرز اس کے ٹوٹل جو ہے اکٹیویشن چارجز ہے اس کے بعد یئرلی یعنی کہ ہر سال آپ سے یہ تقریباً کوئی اٹھائیس تیس ڈالر اس طرح کے تیس کے اندر ہی ہوتے ہیں وہ سالانہ ان کی فیس ہے اس کارٹ کی باقی آپ یوز کریں جو بھی مطلب یوز کرنا چاہتے ہیں اور ایٹی ایم سے جب پیسے نکالیں گے تو وہاں پر آئیتے ہیں یہ آپ سے کوئی ٹو پرسنٹ یا ٹو سے ٹری پرسنٹ کی درمیان جو ہے یہ کاٹ لیتے ہیں لیکن وہ اتنا نہیں بنتا پھر بھی جو ہے آپ کو مطلب ہے کہ نزیدہ نقصان نہیں ہو تو وہ پیسے آپ کو مل جاتے ہیں یعنی کہ اتنی فیس تو ان کی حق بنتی ہے کیونکہ بڑی سرویسز آپ کو دے رہے ہیں یو ایس اے کا ایک بینک اکاؤنٹ دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ ابھی آپ نے سمپلی جانا ہے پیونیر ڈاٹ کام پہ پیونیر پیونیر ڈاٹ کام پہ جاکے یہ لکھا ہوئے ہیں دیکھیں کہ آپ پیسے سینڈ کر سکتے ہیں اور ریسیو کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ آپ سینڈ پہ کلک کریں یا ریسیو پہ کلک کریں آپ کے پاس جو ہے اور ریجسٹریشن کا وہ آ جائے گا یہ جو ان کے وہ ہے ریجسٹریشن فارم ہی آ جائے گا اس میں آپ نے نام جو ہے بڑا اپنا احقیات سے دینا ہے اپنا پل نیم دینا ہے میں مثال کے طور پر میں اس میں نیم دے دیتا ہوں ایک آرزی طور پر اپنا فسٹ نیم اور لاسٹ نیم اس کے بعد ایمیل ایڈریس آپ نے دینا ہوتا ہے اس میں فر ایزمپل میں اس کے اندر جو ہے کوئی ایسا ایمیل دے دیتا ہوں جو کہ اب بھی میرے پاس مطلب موجود ہو english at gmail.com ایک ایمیل میں نے دے دی ہے یہاں پر اور اسی ایمیل کو میں کاپی کر کے نیچے پر دے دیتا ہوں اور ایک ڈیٹ اپ برد بھی میں دے دیتا ہوں فر ایزمپل انیس اون اپ بے کر دیا ہے تو آپ کو نیکس کا یہ بٹن آ جائے گا جس سیمپلی آپ نے یہ پہلے پیچ پر تو یہ اتنا کچھ نہیں ہے یہ نیم اور ایمیل ایڈریس اور ڈیٹ اپ برد لیکن ڈیٹ اپ برد میں آپ خیال کیجئے کہ بالکل اگزیکٹ وہ ڈیٹ اپ برد دے جو آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ ہے اپنا آئی ڈی کارڈ ہاتھ میں لے کہ یہاں پر اس سے ڈیٹ اپ برد ہے وہ یاد ہو تو پھر جو ہے آگے آپ سے سم ٹائمز یہ پوچھتے ہیں جب آپ پیسے بیچتے ہیں یا کوئی ایسے سیچویشن آ جاتی ہے تو اگر یہ آپ بول گئے تو پھر جو ہے مسئلہ ہو سکتا ہے اسی لئے جو ہے یہ لازمی وہ اگزیکٹ دے دیا کریں نیکس پہ جاتے ہیں آہ پلیز فل انویل ایڈ ڈیٹ جنوری کہہے کہ یہ ڈیٹ صحیح نہیں ہے ڈیٹ اپ برد از اس لسٹ انیور گورنمنٹ ایشوڈ آئی ڈی کارڈ اچھا جی کہہے کہ گورنمنٹ آئی ڈی کارڈ میں جو وہ ہے وہ ہی دے دے ٹھیک ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی نو پرابلم میں کوئی اور دے دیتا ہوں مائی کر دیتا ہوں اکی نیکسٹ اب نیکسٹ آ گیا ٹھیک ہے تو نیکسٹ آ گیا اب اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو کنٹری سیلیک کرنی ہے کنٹری اب پاکستان سیلیک کرے یا جہاں پر آپ ہو وہ کنٹری سیلیک کریں اس کے بعد یہ ایڈریس جو ہے یہاں پر جو ایڈریس آپ دیں گے نا یہ بڑا ایمپورٹن ہے دیکھیں یہ ایڈریس بلکل ایک کو ریٹ دے اس میں کوئی غلطی نہ کرے گیا اس میں اگر آپ نے غلطی کر لینا تو دیٹس مین کی پرابلم ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے بلکل جیسے ہاؤس نمبر فورٹی سٹریٹ نمبر جیسے میں نے یہ دیا اس طرح کراچی پوسٹ رکورٹ بڑا اہمیت رکھتا ہے اس میں کیونکہ اسی پر جو ہے لوکل پوسٹ وہ چیزیں آتی ہیں پھر اسی طرح آپ نے موبائل نمبر یہاں پر دے انٹر کر دیا جیسے کہ مثال کے ایڈریس تری فور فائیف نائن زیرو سیون ایٹ سیون ایٹ فور نائن تری اس طرح کا نمبر آپ نے دے دیا ٹھیک ہے موبائل پر ان جیسے میں بڑا احتیاط کریں کنٹری پاکستان ایڈریس صحیح دے تاکہ اسی ایڈریس پر آپ کو کارڈ بھیج دیا جائے گا ڈائریکلی اور وہ کارڈ آپ کو اسی ایڈریس پر ملے گا تو یہ ایڈریس آپ بلکل کمپلیٹ اور ایک اور ایٹ دے دیتا کہ اس پر آپ کو پہنچ جائے سٹی اور یہ سارے چیزیں دینے کے بعد آپ جس نیکس پر کلک کریں اب نیکس میں آپ سے کیا پوچھا جا رہا ہے اس میں جس سیکیورٹی ڈیٹیلز آپ سے پوچھے جا رہے ہیں کہ آپ یہاں پر پاسورڈ انٹر کریں ایک سیکیورٹی کوئسٹن آپ کو ایٹ کرنا ہے یہاں پر اور وہ سیکیورٹی کوئسٹن ایسا کوئسٹن جو کی ایک کوئسٹن آپ نے ہم پر ایٹ کرنا ہے اور اس کا آنسر یہاں پر دینا ہے جیسے کی فور ایزمپل میں یہاں پر پاسورڈ دیتا ہوں کوئی بھی اور یہاں پر میں ٹیچر دیتا ہوں آمین آمیر خان اور نیکس کر دیتا ہوں پاسورڈ اور سیکیورٹی کوئسٹن یہ آپ رکھتے ہیں اپنا اس لیے کہ بعد میں سمٹائمز آپ کو پاسورڈ چینج کرنا ہوتا ہے یا کوئی چیز ہوتی تو پھر یہ آپ سے پوچھا جاتا ہے تو پاسورڈ یہاں پر یہ کہہ رہے کہ آپ کو توہر سٹرانگ دینا ہے تو میں نے توڑا سٹرانگ دے دیا ٹھیک ہے اب یہ نیکس پہ جا کے لاس پارٹ آ جائے گا میں نے پاسورڈ چینج کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو رسا اور سٹرانگ رہا کر رہا ہوں اب نیکس کرتا ہوں میں اب یہ کہہ رہے کہ جو ہے یہاں پر جو ہے ٹائپ آب گورنمنٹ آئی ڈی کارٹ آئی ڈی ہے مطلب ٹھیک ہے مطلب یہاں تک تو یہ سمپل چیزیں دینا پرسنل ڈیٹیلز دی دی پر کانٹیک ڈیٹیلز دی پر سیکیورٹی ڈیٹیلز آپ نے دی 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 اب یہاں پر جو ہے بات آکے ایمپورٹنٹ ایک پوائنٹ پہ آ جاتی ہے تو اس میں آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس اپنے پیونیر کے اکاؤنٹ میں گورنمنٹ کی طرف سے جو آپ کو کوئی آئی ڈی ایشو کی گئی ہے وہ کون سا آپ یوز کریں گے یہ تین آپشن آپ کو دیئے گئے ہیں کہ ڈرائیونگ لیسنس یوز کرنا چاہتے ہیں پاسپورٹ یوز کرنا چاہتے ہیں ایڈی کارڈ ہوتے ہیں میں اس پر کلک کر دیتا ہوں اب اس کے بعد یہاں پر اس نے لکھا ہوا ہے کہ نام تو آپ کا یہ ہے جو سنافتی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے جیسے کہ میں نے شروع میں دیا تھا تو یہاں پر آٹومیٹکلی انہوں نے اٹھا لیا ہے یہاں پر آپ نے ایڈی کارڈ کا نمبر دینا ہوتا ہے اور کس ملک سے ایشو ہوا ہے اس کا یہاں پر جو اس لسٹ میں سے دے دینا ہے تو کارڈ آپ یہاں پر کوئی بھی مطلب اپنا نمبر دے دیں گے تو یہاں پر انٹر ہو جائے گا یہ آپ کا ایڈی کارڈ ہے جناب اٹس اٹ اور ایڈریس وہی لکھنا ہے آپ نے وہاں پر جو آپ کو جس وقت ابھی آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں جو جس فلیٹ میں رہ رہے ہیں تاکہ اس پر آپ کو کارڈ مل جائے اور یہاں پر یہ چیک لگانا ہے شپنگ ایڈریس اف ڈیفرن پر ہوم ایڈریس یعنی کی اگر یہ ایڈریس ہے آپ کا یہ اگر چینج ہے تبدیل ہے آپ کے موجودہ ایڈریس ہے تو پھر یہاں پر چیک لگا دیجئے پھر یہاں پر یہ دوبارہ بھی آپ وہی ایڈریس دیں گے جو آپ کو مطلب سینڈ کر دیا جائے گا یہ جو کارڈ ہے تو یہاں پر جائے اپنا ایڈریس اور ڈیٹیلز دوبارہ دے دیجئے اور اس کے بعد جو ان سب چیزوں پر یہاں پر چیک لگا دیجئے گیا کین کیفٹرامزن کنڈیشن اور ایڈی سی پرائیسنگ اوپیس وغیرہ اس کے ساتھ آپ اگری ہے اور پھر فینش پر کلک کریں گے لیکن میں نے چونکہ یہاں پر یہ چیزیں فل نہیں کی اور میں نہیں چاہ رہا میں جسٹ آپ کو سمجھا رہا تھا کہ کس طرح اس کو آپ ایزلی جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کے بعد آپ کو فوری طور پر جیسے آپ اس فینش کی بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک ایمیل آ جائے گی پینیر کی طرف سے اور وہ آپ سے کہا جائے گا کہ کانگراشیلیشن آپ کا کارڈ جو ہے کارڈرہ میں محصول ہو گیا ہے اور کارڈ آپ کو سینڈ کر دیا جا رہا ہے اور کارڈ آپ کو یہ expected time بتا دیتے ہیں متوقع time بتا دیتے ہیں کہ اتنے time میں آپ کے پاس کارڈ آ جائے گا ٹھیک ہے جی اتنے time میں آپ کے پاس کارڈ آ جائے گا جب کارڈ آپ کو حصول ہو جائے تو وہ آپ کی کمیابی ہے جس وقت آپ کو کارڈ احصول ہو جائے آپ کی گھر پہ اب ہم آتے ہیں next کارڈ آپ کو ابھی آپ نے wait کیا گیا آپ نے account میں گئے ٹھیک ہے credit account میں simpleさ account ہوگa اس میں details details ہوں گی جو آپ نے دی ہے اب نیکس جو ہے اپنے ایمیل کو ریمیمبر کرنا ہے اور پاسورڈ کو ریمیمبر کرنا ہے کیونکہ پندرہ بیس دن بعد جب آپ فرس ٹائم یوز کرے پیونیر کو تو پندرہ بیس دن بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کا پاسورڈ بول جائے یا ایمیل بول جائے سم ٹائم جیسا ہو جاتا ہے تو آپ وہ پاسورڈ اور وہ ایمیل جو کہ آپ کا لوگن ہے بیسکلی لوگن ہے تو اس کو آپ ایک جگہ پہ سیو کر لے پاسورڈ خصوصی دور پر اس کے بعد جب آپ آپ کو کارڈ مل جائے گا تو یہ لوگ آپ کو وہ ایکسپیکٹڈ جو ڈیٹ ہے اس کے بعد آپ کو ایک ایمیل کریں گے کہ آپ اپنا کارڈ ایکٹیویٹ کر لیجئے تو کارڈ ایکٹیویٹ تو آپ نے لازمی کرنا ہوتا ہے کیونکہ ایکٹیویٹ نہیں کریں گے تو پھر جو ہے کارڈ چلے گا نہیں کام نہیں کرے گا صحیح طرح سے تو دیٹس وائے اس میں لکھا ہوا ہوگا جب کارڈ آپ کے پاس آئے گا تو اس کے ساتھ وہ پرچی ہوتی ہے انویلپ ہوتا ہے اس کے اندر جو فارم ہوتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ آپ کا کوڈ ہے کارڈ کی ایکٹیویشن کا یا مطلب لاس فورڈ ڈیجٹ سے یہ انٹر کریں اس طرح کا ہوتا ہے چکر لیکن لاس فورڈ ڈیجٹس ہوتے ہیں وہ آپ نے انٹر کرنے ہوتے تو ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے لیکن میرا چونکہ ایکٹیویٹ بن چکا ہے تو میں یہاں پر آتا ہوں لگن اکاؤنٹ یہ جب آپ اس کے مین پیج پر آ جاتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اکاؤنٹ لگن اس بھی میں کلک کرتا ہوں اور میں جو ہے اس اکاؤنٹ میں آپ کے سامنے ابھی لگن ہو جاتا ہوں میں لگن ہو جاتا ہوں اچھا آپ کو یوزر نیم دینا ہوتا ہے ایمین ایمیل دینا ہوتا ہے اور اپنا جو ہے یہ پاسورڈ دینا ہوتا ہے ایمیل اور پاسورڈ یہ لگن کے لئے یوز کریں گے اس کے بعد میں لاغ ان ہوگیا آپ کے سامنے یہ ڈیٹیلز آ رہی ہے سب سے پہلے یہ اکاؤنٹ ایکٹیویٹی ہے اور پھر یہ ریسیو پیمنٹس سینڈ پیمنٹس ویڈڈرال اور یہاں سے سائن اوٹ کر سکتے ہیں یہاں سے اکاؤنٹ کے سیٹنگ ہوتی ہے اگر پن چینج کرنا ہو پاسورٹ چینج کرنا ہو یا پروپائل ایڈر کرنا ہوتا ہے یا جو بیلنگ ایڈریس وغیرے چینج کرنا ہو اب یہاں پر لکا ہوئے دیکھیں کہ اکاؤنٹس ڈیوٹ کارڈ جو ہے آپ کا یہ ہے مجھے بتایا جا ہے لاسٹ میں ڈبل نائن فائیو تری اس کا نمبر ہے اور یہ اس اکاؤنٹ کے اندر آپ کو کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس اتنا پندر ڈالر اور سمتنگ جو ہے یہ بیلنس ہے اور اس پہ اگر میں یہ کر دوں گا مطلب یہ لسٹ ہے اس پہ کلک کروں گا تو یہ دو کارڈ پہلے میں نے اپلائی کی تھی رہی ہیں دو کارڈ میرے پاس نہیں پہنچے یہ ترڈ والا میرے پاس پہنچا ہے درس وی ابھی میرے پاس یہ اکٹیو ہے ٹھیک ہے جی ویلکم تو یور اکاؤنٹ سینڈ یور پیمنٹ ہسٹری سوری سیور پیمنٹ ہسٹری سیور ٹرانزیکشن ہسٹری چینج اکاؤنٹ انفرمیشن یہ شارٹکٹ آفشن جائے یہاں سے بھی ایکسس کر سکتے ہیں یہاں بھی دیئے گئے ہیں لیکن اس میں مین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ فرس ٹائم وہ کر جائیں گے اس میں اس اکاؤنٹ میں جیسے آ جائیں گے تو سب سے پہلی آپ سے پوچھے گا کہ اپنے کارڈ کو ایکٹیویٹ کریں اس کی لئے آپ نے سیمپل وہ جو کارڈ آپ کو ملائے اس کے چار جو آخری نمبرز ہیں یہ والے جو آخری ڈیجٹ سے چار اس کو انٹر کرنا ہے تو کارڈ آپ کا ایکٹیو ہو جائے گا پھر آپ سے پوچھے گا کہ آپ اپنا جو ہے وہ پن جنریٹ کریں نیا کارڈ جو پن ہوتا ہے نا ایٹی ایم سے پیسے نکالنے کے لئے وہ پن آپ کو جنریٹ کرنا ہوتا ہے وہ بھی آپ جنریٹ کرنے کے لئے that's easy not difficult آپ یہ اکاؤنٹ انفرمیشن یہ اکاؤنٹ سیٹنگ میں جا کے یہاں سے چینج پن کر سکتے ہیں اور یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں سب سے پہلے جب آپ اس کو اپن کریں گے جب آپ کو ایکٹیویٹ نہیں ہوگا تو سب سے پہلے ایکٹیویٹ کا آپ کے پاس آئے گا اس کے لئے یہ پینیور کی ویڈیوز بھی ہے ہیلپ پل ویڈیوز ہے یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اکاؤنٹ کو کیسے یوز کیا جائیں وہ آپ یہاں پر سپورٹ سنٹر میں جا سکتے ہیں یہ ایکٹیو کارڈ لکھا ہوا ہے ہاو ٹو ویڈیوز لکھا ہوا ہے ہاو ٹو ویڈیوز پر کلک کریں گے نا تو یہاں پر آپ کے پاس یہ ہر ٹاپک کیا والے سے ویڈیوز ہیں دیکھیں ہاو ٹو اکسس یور پینیور اکاؤنٹ ہاو ٹو اکٹیویٹ یور پینیور کارڈ ہاو ٹو ریسٹ یور پینیور پاس ورڈ وغیرہ وغیرہ یہ ویڈیوز ہیں اس میں ویڈیوز کے اندر آپ کو یہ بلکل سمپل سا شارٹ شارٹ ویڈیوز میں بتایا گیا ہے ٹھیک ہے جی یہ یوٹیوب کی ویڈیوز ہیں انہوں نے بنائی ہے خود تو اب یہاں پر جب آپ کا اکاؤنٹ اکٹیویٹ ہو جائے اور پین آپ کا جنریٹ ہو جائے that's mean کہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے چلنے لگا ہے لیکن اکٹیویشن چارجز جب تک آپ سے نہیں کٹے جائیں گے تب تک آپ کا کارڈ پر بھی کام نہیں کریں کیونکہ اس میں بیلنس نہیں ہوگا تو بیلنس جب آ جائے گا تو اکٹیویشن جو ہے چارجز آ جائیں گے مطلب کٹ جائیں گے تو کارڈ فلی اکٹیویٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس سے پیسے نکال سکتے ہیں اور سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن پیمنٹ آپ ریسیو کر سکتے سٹارٹنگ سے اب میں یہاں پر یہ انفو لنکس آپ کو نظر آ رہے یہ اس لئے نظر آ رہے کہ میں نے انفو لنکس کی تروں جو ہے اس کارڈ کے لئے اپلائی کیا تھا اس وقت یہی چیز تھا کہ مطلب انفو لنکس کے ذریعے جو ہے مطلب جس کمپنی میں آپ کام کرتے تھے جس سے آپ کو پیمنٹ وصول کرنی ہوتی تھی اس کی تروں آپ پائنئر کے لئے وہ کر سکتے تھے اپلائی کر سکتے تھے ابھی تو آپ ڈائرک بھی کر سکتے اس وقت بھی آپ ڈائرک کر سکتے لیکن یہ کہ میں نے انفو لنکس کی اس سے چونکہ پیمنٹ لینی تھی تو اس لئے مجھے اس کی تروں جو ہے وہ اپلائی کرنا پڑا ابھی اس میں اس اکاؤنٹ میں آپ کیا دیکھ سکتے تھے کہ آپ اکاؤنٹ ایکٹیویٹی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ویو ٹرانزیکشن پر کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پر جو ٹرانزیکشن ابھی تک ہوئی ہے آپ کی اکاؤنٹ سے وہ آپ کو نظر آ جائیں گی میرا اکاؤنٹ ای تینک ٹائم دھوڑا سا نکل گیا تو زیادہ ٹائم ہوا تو اس لئے جو ہے لوگ آؤٹ کر گیا ہے اچھا ویو ٹرانزیکشن پر آپ جا کے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ کس طرح ٹرانزیکشن ہوئی ہے وہ ڈیٹ نظر آ رہی ہوگی اور وہ ڈسکرپشن ہوگی اور کتنے پیسے گئے کتنے آئے ہیں وہ ساری چیزیں ہوں گی تو میرے پاس ایک پیمنٹ اس میں آئی تھی اٹھالیس ڈالر کی اور سمتنگ اور پھر انہوں نے ایکٹیویشن کی فیس جو ہے وہ کاٹی ہے تقریباً چوبیس ڈالر اور یہ پھر پیمنٹ جو ہے پانچ ڈالر کی اور کاٹی ہے انہوں نے جو میں نے ایمیجیٹ جو ہے پیسے لوڈ کیے تھے اس میں اور تین ڈالر انہوں نے مینٹیننس فیس کی کاٹی ہے جون 2014 کی لیکن آپ سے یہ اس طرح نہیں کاٹیں گے کیونکہ یہ کاٹ میں نے چونکہ انفو لنکس کی ذریعے اپلائی کیا تھا تو انفو لنکس کیلئے ان کی جو ہے ڈیفرنٹ پالیسی ہے جب وہاں سے کارڈ آرڈر کیا جاتا ہے تو اس کے لئے پھر یہ ایکٹیویشن فیس بھی زیادہ ہوتی ہے اور یہ ساری چیزیں تو آپ جو ہے انفو لنکس سے وہ نہ کریں آپ ڈائریکلی جو ہے وہ اپلائی کریں تو اس میں آپ کو یہ چارجز کم پڑھیں گے اب پھر جو ہے یہ آپ پیمنٹ ہسٹری دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی یہی چیزیں ابھی آئیں گی اس میں آپ ڈیٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کوئی فرام ٹو تو اس میں آپ کو یہ شو کرے گا یہ نہیں ہاو ابھی تو یہ منت جو ہے نیا ہے فنڈنگ سورسز کیا ہے مطلب کس کس جگہ سے پیسے آ رہے ہیں ابھی تو فیلال جسٹ ایم فو لنکس ہے اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں یہ تو اکاونٹ اکٹیوٹی ہے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے لگن امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں وہ ہے یہ دو چیزیں ہیں جو ہیں اس میں ریسیو پیمنٹس اور سینڈ پیمنٹس ریسیو پیمنٹس میں آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کے سامنے کچھ آپشنز ہیں مثال کے طور پر می یو ایس پیمنٹ سرویس پروپائل جیسے آپ کے پائنیر کا اکاونٹ کریئٹ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ آپ کو یو ایس بینک کی اکاونٹ کی ڈیٹیلز بھی سینڈ کر دی جاتی ہے کہ آپ کا ایک یو ایس جو ایک بینک ہوتا ہے آپ کے لئے کریئٹ کر دیا جاتا ہے اس کا نمبر اور راؤٹنگ نمبر جو ہوتا ہے اور بینک اکاونٹ نمبر وہ آپ کو سینڈ کر دیا جاتے ہیں ایمیل پہ تو یہاں سے آپ ایکسس کر سکتے ہیں مائی یو ایس پیمنٹ سیرویس جب آپ کلک کرتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے آپ کا چیک مطلب وہ ہے چیک ہے یہ اس کا راؤٹنگ نمبر بینک راؤٹنگ نمبر ہے اور یہ جو ہے اس کا اکاونٹ نمبر ہے اور یہ سارے ڈیٹیلزیاں پر موجود ہیں لیکن اس کے ساتھ یہاں پر دو آپشنز ہوں گے کہ آپ کو یہ آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ تو یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ یہ کویسٹینر سبمیٹ کرنا اور یہ آئی ڈی ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے یہ آپ نے سٹارٹنگ میں جیسے آپ کا اکاونٹ ایکٹیویٹ ہو جائیں تو لازمی طور پر یہ دونوں چیز سبمیٹ کر دیجئے کویسٹینر تو سمپل سا ہوگا وہ آپ کچھ تھوڑی سے ڈیٹیلز دینے ہوتے اس میں اگر آپ نون یو ایس سٹیزن ہے تو پھر تو آپ بلکل سمپل سا ہوتا ہے اس میں جو بھی کچھ لکھنا ہوتا ہے اپنا نام وغیرہ لکھے اس کو سبمیٹ کرنا ہوتا ہے کہ میں یو ایس سٹیزن نہیں ہوں اور ٹیکس پرکس کا چکر جو ہے وہ یو ایس کا ٹیکس کا جو سسٹم میں وہ میری اپلوڈ ریپلائی نہیں ہوتا اور آئی ڈی ڈاکومنٹ جو ہے یہ آپ اپلوڈ کریں گے یہاں پر ایک آپ کے پاس لنک ہوگا اس سے اس میں آپ اپنا اشناتی کارٹ کا جو ہے اس کی ایک سکینڈ کاپی دونوں طرف کی بیک سائٹ اور فرنڈ سائٹ دونوں کا وہ سکینڈ کر کے یہاں پر اپلوڈ کر دیں ان کو سینڈ کر دیں یہ اگر پاسپورٹ ہے تو پاسپورٹ سینڈ کر دیں تو یہ بھی مسئلہ حال ہو جائے گا میں تو سینڈ کر چکا ہوں کیونکہ پر یہ ہے کہ یہ لوگ پر ویریفائی کرتے ہیں اگر یہ آپ سینڈ کر دیتے ہیں تو پر ویریفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہر پیمنٹ یہ پر ویریفائی کرتے ہیں ٹائم تھوڑا زیادہ لگتا ہے تو یہ آپ کی یو ایس سروس کی پیمنٹ وغیرہ ہے ٹھیک ہے جی اور نیکسس میں جو آپشن ہے وہ ہے سینڈ پیمنٹ کا آپ پیونیر سے دوسری پیونیر کارٹ ہولڈر کو ایزلی جو ہے بلکل منٹس میں پیسے سینڈ کر سکتا ہے جتنے بھی آپ چاہے اور دوسری ایمپورٹر مزید کی بات یہ ہے کہ بلکل فری آف کاسٹ ہے کہ کوئی فیسٹ اس پہ نہیں لے کوئی چارجز نہیں لگتے اس یہاں پر آپ جس کلک کر کے اندر پیونیر کارٹ ہولڈر پہ کلک کریں اور یہاں پر آکے جسٹ اس بندے کا ایمیل اس سے اپنے ایمیل لینے جس کو اپنے پیسے سینڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے جی کوئی بھی ایمیل ہو سکتا ہے اس بندے کا اس کا ایمیل لے کے یہاں پر انٹر کریں تو جیسے آپ ایمیل انٹر کریں گے نیچے جو ہے اس کا کارٹ اچھانک آٹومیٹک آ جائے جیسے کہ میں اگر اپنا ایمیل دیتا ہوں یہاں پر فور ایکزمپل باہر کلک کرتا ہوں پھر یہ تو اوپس غلط ایمیل ہے مطلب میرا اپنا ہے نا تو دیت سوائے اچھا میں ایک اور انٹر کرتا ہوں مثال کے طور پر اسمائل میرے پاس ایک ایمیل تا لیکن یہ کہ ابھی میرے جیسے نکلے گی یہاں پر جیسے ایمیل انٹر کریں گے تو یہاں پر اوکارٹ کے آخری چار ڈیجٹس آ جائیں گے اٹھانک لی اس ایمیل کے ساتھ ایک کارڈ اٹیج ہے پھر آپ نے یہاں پر پیسے لکھنے ہیں جو یہاں پر انہوں نے سائن دیا ہوا ہے کہ ڈالر میں ہوں گے پانچ سو ڈالر چار سو ڈالر جتنے بھی آپ سے سینڈ کرنے ہیں یہاں پر کوئی میسیج لکھنا ہو کوئی ڈسکریپشن تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد کانٹینیو کر کے نیکس اس پہ آپ سے کچھ آپ کی اکاؤنٹ کے بارے میں ایک کوئیسٹن پوچھا جائے گا اور ڈیٹا برد وغیرہ اور یہ چیز ہے تاکہ کوئی اور آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسپر نہ کر سکے اور کلک کریں گے تو آپ پیسے ٹرانسپر ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی یہ تو یہ چیز ہے تو یہاں سے ایزلی جو ہے آپ دوسرے کارڈ ہورڈر کو پیسے ٹرانسپر کر سکتے ہیں باقی ویڈرو پیسے آپ کر سکتے ہیں اس وقت میں ویب منی کا اکاؤنٹ اگر میرے پاس ہو تو اس میں میں ویڈرو کر سکتا ہوں پیسے لیکن چونکہ میرے پاس کارڈ ہوگا تو میں کارڈ سے ڈاریک بھی ویڈرو کر سکتا ہوں کسی بھی ایٹی ایم میں جا کے تو یہ تھا جناب اس کا چکر جو کہ پیہنیر کے اکاؤنٹ کریٹ کرنے کا اور اس کے بارے میں اس کے افادیت کے بارے میں آپ کو بتانا اب نیچسٹ یہ ہے کہ آپ جب اکاؤنٹ کرو اکٹیویٹ کرو اپنا سارا کچھ یہ کارڈ اکٹیویٹ ہو جائے اور سارا چل جائے سارا کچھ تو اس کے بعد جو ہے آپ اس پیہنیر کی افیلیٹ پروگرام سے پر سائن اپ جو ہے پچیس دار کما سکتے ہیں یہ بڑا اس میں انہوں نے اچھا نکالا ہے اس میں دیا ہوا ہے کہ اگر جیسے کہ میں اگر یہاں پر یہ آپ کے اکاؤنٹ میں بھی یہ ہوگا اس طرح نا اگر لن مور پہ کلک کریں گے یا لوگن پہ کلک کریں گے تو آپ ڈائریکلی جو ہے لوگن ہو جائیں گے اپنے اکاؤنٹ میں لیکن یہ لنک تب شیئر کر دیجئے گا جب آپ کا اکاؤنٹ اکٹیویٹ ہو جائے اور فلی رننگ میں ہو تو اس وقت یہ آپشنی یوز کریں ادروائز یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ میں دیکھو یوز کر رہا ہوں اس کو میں اکانوے لوگوں کو میں نے بھی سائن اپ کروایا لیکن وہ سارے پینڈنگ میں ہے اور جیسے کوئی کارڈ اکٹیویٹ کرے گا اور اس کو پیسے اس میں ڈالے گا تو یہاں پر جو ہے وہ پچیس ڈالر پر جو ہے سائن اپ جو ہے میرے پاس شو ہوں گے یہ آپ فیس بک پر بھی یہ سینڈ کر سکتے ہیں اس کو شیئر کر سکتے ہیں اپنے اس افریریٹ لنک کو جو بھی اس لنک سے سائن اپ کرے گا تو آپ کو پیسے ملیں گے آپ جو ہے اس کو ٹوٹر پر بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو پرسنل مطلب بلاغ میں بھی یہ لنک جو ہے یہاں سے وہ ایٹ کر سکتے ہیں میں نے بھی اپنے بلاغ میں ایٹ کیا ہوا ہے اور آپ کو یہاں پر جو ہے بتا دیا جائے گا کتنے لوگ ہو گئے ہیں جس جو بندہ سائن اپ ہوگا آپ کے لنک کے ذریعے اس کو بھی پچیس ڈالر ملیں گے اور آپ کو بھی پچیس ڈالر ملیں گے یعنی کی وہ جب پیسے اپنے اکاؤنٹ میں ایٹ کرے گا تو اٹومیٹکلی اس کے اکاؤنٹ میں اضافی طور پر پچیس ڈالر آ جائیں گے اور آپ کو بھی پچیس ڈالر ملیں گے یعنی کی آپ کے پاس بھی پچیس ڈالر آ جائیں گے تو یہ اسے آپ پیسے بھی گما سکتے ہیں یعنی پیر انیورسی ہے ٹھیک ہے جی تو that's it اب جو ہے چونکہ یہ سارا کچھ میں نے آپ کو بتا دیا تو آپ سمپلی کیا کرے یہ تو آپ کو پتا چل گیا کہ کیسے اکاؤنٹ میں لوگن ہونا ہے وغیرہ وغیرہ اب آپ آپ سمپلی آن لائن استار ڈاٹ کام جو میری ویب سائٹ ہے یہاں براؤزر میں لکھے آن لائن استار ڈاٹ کام ٹھیک ہے جی اس پر جائیں اس ویب سائٹ پر جانے کے بعد میں نے یہی جو ہے ریپل لنک دیا ہوا ہے یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے دیکھیں پیونیر ماسٹر کارڈ اور یہ میں نے لکھا ہوا ہے تو اس پر جب آپ ابھی کلک کرتے ہیں تو آپ وہی جو ہے وہ افیلیٹ لنک ہے یہ میرا تو اس پر اگر آپ کلک کریں گے تو آپ کو بھی جو ہے پچیس ڈالر جو ہے فری ملیں گے جب آپ کارڈ کو ایک ٹیو کریں گے اور اس میں کچھ پیسے یا پیمنٹ کیسے ریسیو کریں گے اور آپ کو بھی ملیں گے اور مجھے بھی پچیس ڈالر ملیں گے یعنی کہ دونوں طرف جو ہے فائدہ ہوگا تو آپ کائنٹلی یہاں سے جوائن کر لیں اس میرے لنک سے کیونکہ اگر آپ ڈائریک جوائن کر دیں گے تو آپ پھر جو ہے آپ کو پچیس ڈالر نہیں ملیں گے یعنی کہ وہاں سے اگر فائنٹلی میں ڈائریک جا کے وہاں سے جوائن کریں گے تو وہاں پر آپ کو پچیس ڈالر نہیں ملیں گے اگر اس لنک سے جوائن کریں گے تو پھر پچیس ملیں گے یہ بھی ایک حقیقت ہے تو that's it I hope کہ آپ کو یہ ٹیٹوریل جو ہے پسند آگیا ہوگا یہ میں نے ملائشیا کی دارل حکومت کولا لمپور میں بیٹھ کے انہیں بلاغ کو بھی اپ ڈیٹ کروں اور آپ کو بھی اس سے کوئی جو ہے فائدہ ہو اور کافی سارے لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ اس حوالے سے ان کو گائیڈ کر دیا جائیں پیونیر کے اکاؤنٹ کے حوالے سے کیسے یوز کرنا ہے تو onlineustart.com پر اس حوالے سے اور بھی کافی سارے گائیڈز اس کو بھی ویزر کرتے رہیے گا اور اس ٹیٹوریل کو خاص طور پر اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک وغیرہ اور دوسری جگہوں پر شیئر کر دیجئے اور جو بھی کوئیسٹن رہو آپ کے اس حوالے سے تو آپ بلاغ میں جو ہے بلاغ میں میرا جو بلاغ onlineustart.com وہاں پر آپ کومنٹس کے ذریعے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءالہ میں آپ کو اس حوالے سے گائیڈ کروں گا اور آنسر دوں گا take care thank you for watching bye bye اللہ حافظ